اللہ تعالیٰ خدادات ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا کرجمعہ یہ ہے کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجر اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کہہ دیجئے آپ کی عمد کو آپ سنا دیجئے اگر میری عجر رسالت آپ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کیے اس کے واسطے اگر عجر رسالت کے واسطے کام کر کے ہیں تو کام پجھانے کے بعد اسے کیا پوچھتا ہونے درما پوچھتا ہے یہ سب پوچھتا ہے یہ سب پوچھنے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ عجر ہوتا ہے کیا ہوتا ہے عجر ہوتا ہے عجر پر کوئلے تو اس کا درما رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمنا کیا کرے دین بکھائے نماز بکھائے روزہ دیئے حج دیئے زکاة دیئے ہر چیز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمنا لاکھو دیئے لانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان جدائیں رسول خدا رسول خدا کبھی عمد کو پوچھے نہیں میں تمہیں نماز روزہ حج زکاة نیکی باقی ہر چیز دیا شریعت محمدی دیا رسول خدا کبھی بھی ان کو احسان جدہ کو عمد کے پاس کبھی موپل کو پوچھے نہیں اس کے بلدی پہ یہ جو مر اللہ تعالی ایسی چیز ہے خود رسول خدا کو کہتا ہے اے رسول تمہیں کہہ دو تمہیں کہہ دو اگر تمہاری عجرِ رسال میں تمہنا بنا کو رسول بھیجا میں تمہنا دنیا میں رسول بنا کو بھیجا تمہیں میرا فرمان سنائے تمہیں میرا فرمان سنائے تمہیں محنتیں اٹھائیں مشخفتیں اٹھائیں یہ تا سب کام کرکو تمہیں پیٹ کو خطر باندیں رات رات بھر تمہاری عمت کے بعد سے دعا کریں یہ سب تقلیفیں اٹھائیں جہنم سے لکھو جہنت کی طرف دالیں زانیاں کو تمہنا شریعت محمدی میں شادیاں کرائیں بچیوں کو مارنے والیوں کو آج بچیوں کو آج عزت اور احترام کی ذات بنائیں جو کعبے کے اطراف تمہیں ننگے ننگے دباق کرتے تھے رسولِ خدا آج اللہ کا دھر بنائے کہ سب اتا بڑا احسان کرینا کیا تمہیں کیا بھی تمہاری عمت سے پوچھتے نہیں تمہاری عمت سے کیا بھی پوچھتے نہیں رسول کے دل میں تھا رسول کے نہیں دل میں تھا اب رسولِ خدا ان کی ایک ایسی تھی کہ رسولِ خدا سب سے زیادہ حضرت مولا علی مشکل کو شاہ کر فاطمہ زہرہ کو امام حسن کو امام حسین کو چاہ دے اور ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اگر منجے کیا طبیعت کا کام کریا اتنی محنت کریا اتنی مشکل کریا اس کے بدلی میں منجے عمت کیاتی بھی دینا تمہیں نماز پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری نماز رکھو تمہیں روزہ رکھے رسولِ خدا کو تمہارا روزہ نکھو تمہیں حج کر رہی رسولِ خدا کو تمہارا حج نکھو تمہیں زکاة دی رہی رسولِ خدا کو تمہارا زکاة نکھو تمہیں کلمہ پڑھ رہی رسولِ خدا کو کلمہ نکھو تمہیں کماری رسول اللہ کو تمہارے پیسے نکھو تمہارے جورو بچیاں بردنگ ہیں برانٹی جو بھی ہے رسولِ خدا کو کیا بھی ضرورت نہیں ہو رسولِ خدا کبھی بھی پوچھے نہیں تمہیں کیا کر رہی مجد یو کبھی بھی رسولِ خدا پوچھے نہیں مگر دل میں ایک خیال تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ مجھے دیئے تو کیا دینا بس میرے اہل بیت کی محبت دینا میری آل کی محبت دینا میری آل کی محبت کیسا دینا کہ میری آل کی محبت دینے کی بھی اوقات نہیں رکھتے بس ایسی چیز ہے جب میرے جس سے محبت کرتوں جب ان کی خوشی میں خوشی کرتوں منجھے خوشی کرانا جب میں غم میں غم ہوتوں تمہیں غم کرنا جب کی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو رسولِ خدا کا دل کا دماغ کا منشہ اللہ تعالیٰ پڑھا اور قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ڈیکلیئر کریا اگر تمہیں میرے رسول کو سچا مانے اور رسول کی تصدیق کرے رسول کی غلامگیری میں آئے غلامی میں تمہیں آئے اگر تمہیں رسول کی غلامی میں پورا مکمل تمہیں آنے ہیں تو خدا کی قسم رسولِ خدا کو تمہارے کلمہ نمال روزہ حج زکار ذکر کی ضرورت نہیں بس یہ ضرورت ہے کہ ان کی آل سے محبت اور اطاع کرے دنیا کیا کرے اللہ کو رسول کو تمہارے ذکر کی تمہارے نماز کی تمہارے روزہ کی تمہارے حج کی تمہارے زکاة کی کیا دیو اللہ اس کے رسول کو کیا دیو ہے ساری کائنات اگر نئی نماز پڑی تو رسول اللہ کیا درجہ چھوٹا ہو جاتا ہے پوری کائنات نماز پڑکو پوری کائنات حج کر دا لی کیا دیو رسولِ خدا کا یہ ایک مرتبہ بڑا ہو جاتا ہے کوئی فرخ نہیں پڑھنے والا نہ اللہ کی قدرت کو پکڑھنے والا نہ رسول کی رسالت کو پڑھنے والا خدا کی خسم اللہ تعالی وہ مقام کو میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اگر کوئی کائنات کے اندر کوئی چاہ کو بھی رسولِ خدا کو وہ ایک یمیم بھی نیچے نہیں لاسکتا یہ ایک انچ بھی نیچے نہیں سکتا اور پوری دنیا کے ہر ولی غوث قطب قلندر ساری خیامت تک بھی جتے فرشتے ملائکہ شجر حجر پیڑ پانی پودے اگر چاہے تو بھی رسولِ خدا کا ایک درجہ بڑھا نہیں سکتا تمہیں کر رہی زکر تمہیں پڑھ رہی نماز تمہیں پڑھ رہی یہ سب چیزیں یہ صرف اور صرف تمہارے درجات کی بلندی ہوتی ہے اس کے درجات کی بلندی تمہارے درجات کی بلندی تمہیں گنے گار میں ہی گنے گار تمہارے کیا تمہیں باپ دادا خطا کر رہے تو نمازان چھوڑ کر رہے تو ذکر چھوڑ کر رہے تو ان کی گناہ کی مغفرت کے بچے بیٹ کو ذکر کر رہے تو ہمارے مہدے والدائی کی مغفرت حدیث خدسینا میں آتا ہے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے میں تمہارا ذکر کرو دیکھو جب ہمیں ہاں بیٹ کو اللہ کا ذکر کر رہی آسمانوں پر اللہ تعالی ہمارا ذکر کر ہمارا ذکر کر ہمیں نجس ہمیں ناکامیاب ہمیں ناہل ادمیان مگر اللہ تعالیٰ کو ایسی محبت ایسی وقیدت کے اگر ان کا بندہ اگر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا ذکر کرے کائنات کا مالک آسمانوں میں بیٹھ کے اس سے بہترین محفل کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا اس کا ذکر کرتا کیا ایسا اب یہاں میں ذکر کریا تو ہاں آسمان کے اوپر غریم اشد کرے تو آسمان کے اوپر غنی اللہ تعالیٰ غنی ان کے والد بن ان کے والد کا نام لے کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے انہیں میں ہاں زندہ بولا زندہ بولے یا ہو کر گو بجائے یا حی کر گو حی ہو کر گو بولے تو زندہ ہو کو تو زندہ آسمانوں کو کیا بکارتا ہے اے غنی غنی کے باپ تو زندہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ بکارے انہیں مر سکتا ہے کوئی زندہ بکارے مر سکتا ہے تمہیں یہاں یا رزاق پکارتی اللہ تعالی آسمانوں کے اوپر اللہ تعالی وہاں آسمانوں کے اوپر وہاں سے ملا کو کیا کرتا ہے اے غنی عبدالغنی تو رزاق تو رزق بالا ایسا یہاں یا غنی تو ہاں اللہ تعالی غنی پکارتا ہے جب اللہ تعالی اسے غنی پکارتا ہے انہیں کب تر بھی بھیکاری ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی یہ شان کہ یہ ذکر میں یہ چیز میں اسی چیز یہ سب چیزیں کیا رہی ہیں ہمارے درجات کی بڑھنی یہ ہمارے درجات اللہ کو کیا بھی فرق نہیں پڑھ رہا اللہ کے فزانے میں کیا بھی کبھی نہیں تمہیں ذکر کرو نہیں کرو مگر شرط کیا رکھا اللہ تعالیٰ رسولِ خدا شرط کے ایک رکھی کیا کر بولتو تمہاری نماز روزہ حج زکاہ ذکر اسی کی اللہ تعالیٰ سنتا کس کی سنتا صلی اللہ تعالیٰ جس کی سنتا اب تمہیں کسکنے کام کرتی ہیں انہیں چھمنا درما دینا سو صحیح بات ہے کام کسکنے کی درما کسکنے کی لے سکتی ہیں یہ گھر میں کام کر لے وہ دور باجو گھر میں درما لے سکتی ہیں نہیں لے سکتی اگر خدا کی خسم جو انسان جو مسلمان قل لا اسالکم علیہی اجرن اللہ المودتہ فی القربہ اگر رسول کی مودت سے اہل بیت سے محبت کرنے والے اطاعت کرنے والے وہ خاص بندے ذکر کرتی تو ان کا ذکر رسول کی آل کو چھڑکو تمہیں رسول کے پاس شفات پوچھے تو کام کس کا کی نام کس کا کی ہو یوشن کان کی کان کی کلیکشن کان کی ایسا نہیں ہوتا یہاں شرط کیا ہے اہل بیت سے محبت رکھنا وہی اہل بیت میں سرکار آلی مقام امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کے بیٹے امام زین اللہ عبادی ان کے بیٹے امام زین اللہ عبادی دیکھو یہ کون امام کا وہ شخصیت نہ بولے تو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بارہ امام میں ایک امام بیارہ امام میں یہ ایک امام انہوں جو امام ہیں انہوں چھوکتے امام ساری دنیا کو نمازوں کے اوپر شوق روزوں کے اوپر شوق حج کے اوپر شوق اطاعت کے اوپر شوق دے ہو جب امام زین اللہ عبادی علیہ السلام اٹھارہ یا انیس سال کی عمر میں تھے سرکار امام حسین کے ساتھ کربلا یہ مہنے میں کربلا کو گئے کربلا کے بعد کیا ہوا کربلا میں سب بہتر شہید ہوئے چھوٹا چھوٹا بچہ از غر تک شہید ہوا امام حسین علیہ السلام کی جبباری آئی شہید ہوئے کون بھی بچا نہیں اب یہ ایک مرتبنا بچا اس نے نام امام زین اللہ عبادی اگر خدا کے خسم مونوں نہیں ہوتے تو یہ سیدان کا گھرانہ ختم ہو جائے اور جہاں پر سیدان کا گھرانہ ختم ہوتا اس دن خیامت آ جائے اسی دن خیامت آ جائے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے یہ کائنات صرف اور صرف اے حبیب تیرے واسطے پیدا کریں رسول اللہ کے واسطے پیدا کریں اب پوچھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتخال ہوگو چودہ سو سال نہ یہ کائنات کیسا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی میرا پہلا بھی محمد میرا امام میں بھی محمد میرا آخری زمانے میں جب محمد مہدی آتا جب تک امام مہدی علیہ السلام دنیا میں آتی ہی حاضر ناظر کہیں غیبت کہیں جب تک انہوں ہی خون محمد ہے خدا کی خصم یہ خیامت تھیر کوئی دیکھو یہ تہیم کی شان میں کیا بولنا امامہ کی خود اللہ تعالیٰ خیامت کو روک کر رکھا ان کی زندگی کے بعد جس دن ان کا انتخال ہوگا جس دن انہوں دنیا سے پردہ ہوگئے خدا کی خصم اس دن ہی خیامت آ جائے اس دن ان میں امامہ میں انہوں چار میں امام امام زہین اللہ عبدی ان کی ان کی شان ان کا مرتبہ ان کی بلندی سب سے بہترین سب سے افضل اور خدا کی خصم دنیا کے اندر ان سے ان سے ان سے عالی مقام کے پر اہل بہت رسول اللہ چھوڑ کو کوئی ان سے بہتر انسان دنیا میں دیتا ہے انہوں کربلا کے صحابہ امام حسین کے بیٹے شہدان کربلا کے اندر اسیرہ نے کربلا کے بچے اور ان کے صدق وصیل طفیل سے آج تمہیں نماز پڑھ رہی وہ نماز ان کے صدقے میں جو روزہ رکھ رہی ان کے صدقے میں آیا جو حج کر رہی ان کے صدقے میں آیا بہتر ہے کہ ہر اسلام کا محلہ خدا کی خصم امام زہین اللہ عبدی بچا کو ہم نہ لے لکھا اور ان کا عیسان سجدہ ہوتا اسی چیز ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام جب کربلا کے جانے کا وقت آیا بڑے شدید بیمار تھے شدید بیمار تھے بیمار بھی کون کرے امام زہین اللہ عبدیل کو امام حسین ان کی چھانتی کے پر ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھنے کے بعد کچھ دعا کرے جب دعا کرنے کے بعد کربلا کے میدان پہ آئے تو ان کو غشی اور ان کو بخار بڑا تیز بخار جب بھی اٹھتے تھوڑی دیر کے باستے اٹھتے غشی میں بے ہوش ہوتے سو جاتے جنگ کے اندر جنگ کا مرحلہ چل رہا چل رہا چل رہا اب شہید ہونے کے بعد علی ازغر چھوٹے بچے چھ مینے کے امام علی ازغر علیہ السلام جو چھ مینے کے بچے تھے امام حسین کے انہوں بھی شہید ہوگی جب شہید ہوتی تو ان کا ان کا لاشا جب قیمہ کے نزدیک لاتی ہے تو امام حسین زار و خطار کروتی ہے اور آ کر بتاتی کہ امام حضرت علی ازغر کو بھی شہید کر دے یزید یا جو مسلمان تھے جب قلمہ پڑھنے والے تھے یزید یا ہمارے یزید کون تھا انہیں بھی ایک بہت بڑے بڑا بہت بڑا صحابی کا بیٹا انہیں تھا انہیں اسے بڑا صحابی کا بیٹا رسول کے بہت بڑے 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 چاہنے والے کا بیٹا تھے مگر ان کی چاہت کیا تھی خالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخال ہوا ان کی چاہت رسول سے پھر کو دنیا کی دولت پوا دنیا کے افتدار پوا دنیا کے محلے پوا ان کے بچے کو بٹھائے جو لا الہ الا اللہ کی کرسی کے پر بیٹھا وہ بانی کے پر بیٹھا آج حسین کے پر گردن کے پر یہ کٹھا اب عیشہ زالیمان کے بچے لے لے گا کوئی چھوٹے بچے علیہ ازگر کا بھی گلا کاٹ تھی گلا کاٹ کوئی جب یہ سب ہو جاتا امام زین العابدین غشی کے حالت میں اٹھتی اٹھکو بلتی ان کے باپ کو بلتی ہے آئے امام میرے سے آپ سے پہلے میں بڑھنا آپ سے پہلے میں شہید ہونا اگر نہیں ہوا تو نانا کو میں خیامت کے روز کیا ہم ہو رکھا سب بچے چھوٹا بچہ علیہ زر تک چلے گا میں تو انیس سال کا بچہ بیس سال کا ہوں اگر چھوٹا بچہ میرے سے پہلے شہید ہوگا تو تم بلتی ہیں اگر تمہیں شہید ہوگے خدا کی خزم سید السادات ختم ہو جاتا سیداؤں کا گھرانہ ختم ہو جاتا تمہارے سے پورے غوث آزم تمہارے سے خاجہ غریب النوار تمہارے سے نظام الدین اولیاء کائنات میں تمہیں کتے سیداؤں کو دیکھتیں کتے گزرگاں ولیاء کو دیکھتیں یہ سب ان کی نسل سے چاہتے ہیں کس کی نسل سے امام زین لاغدین کی نسل سے ان کو امام بولتی ہیں کہ تمہیں صبر کرنا اور اس کے بعد تمہیں تلقیم دیتی ہیں اور ان کے بعد امام حسین جاتی خدا کی خصیم امام حسین کی شہادت کے بعد ایسا مرحلہ ایسا مرحلہ ہوا کہ ظالمہ کے بچے امام حسین اور سرکار زوارم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عورتوں کی سروں کی چادریں بھی چھین سروں کی چادریں بھی چھین گئے اور امام زین لاغدین کو یک توخ پنا رہے توخ کو بولے تو یہ لوہے کا توخ بنایا اور لوہے کا توخ جس کے ہاتھ میں بیڑیا گلے میں بیڑیا پاؤں میں بیڑیا اور اس کا توخ کا وزن تقریباً ایک سو اسی کلو کا توخ ایک سو اسی کلو کا توخ ان کو بنایا گیا یہاں سے امام زین لاغدین کو کوفہ لگو گئے کوفے سے شام لگو گئے سبا سال کہتے سال سبا سال پاؤں میں چپلانی وزن ایک سو اسی کلو کا وزن اور یہ پورا ایسا جاتے سال سوا ہزار کلومیٹر سوا سال سوا ہزار کلومیٹر کہن سے شام سوا ہزار کلومیٹر پوری عورتوں کو جو سرکار دولم کی اولاد کی مولا علی مشکل کشاہ کی اولاد تھی بے پردگی میں امام زین لاغدین جو زمانے کے امام تھے ان کو بے پردگی میں اور ان کو تقریب دیکھو سوا سال سوا ہزار کلومیٹر بنا لکھے دیکھو تب بھی خدا کے خسم ایسا ایسے امام جب بھی وقت نماز آتا ان کو کجاب ہے نیسو اونٹا اونٹا کے اپن سیٹا نہیں رہتے وہیسی جگہ بٹھایا جاتا ایسی جگہ بٹھاپ وہیسے تکلیفہ لے لکھا ہے مگر خدا کے خسم ان کا ایک سجدہ ایسا سجدہ تھا ان کا ایک لخب تھا زین العابدی ان کو نام پکارتی زین العابدی ان کا نام زین العابدی حقیقت میں نام ان کا علی ان کا نام علی اوسط جو ان کے باپ امام حسین نے ان کو علی اوسط مگر زین العابدین ان کا نام ایسا سجدہ کرتے ایسے سجدے کرتے امام زین العابدین کہ جب انہوں سجدہ کرتے تو ان کے گھانٹیاں پڑ جاتے گھانٹیاں پڑ جاتے یہاں تک امام زین العابدین زندگی میں پانچ یا آٹھ بار تقریباً آٹھ بار ان کی گھانٹیاں آدھا آدھا میٹر دور اپنی موٹی ہو جاتے آج سجدہ کے پر ناز وہ بھی تاہ سجدہ کریں سو حرام سے ایسی کے مسجدہ کارپٹ کے مسجدہ فینہ کے نیچے نہیں خدا کی خسم وہ ریت پر جہاں پر ساٹھ ساٹھ ڈگری دھوپ ہوتی وہ جگہ پر سجدہ کرتے امام حسین کے بچے یہ اللہ کا قرآن بچاتے اللہ کا دین بچاتے رسول کی طاقت بچا کو آج ہمارے پاس آج اگر انہوں سجدہ نہ کرتے وقتیں جنے کڑ گئے ان کے باپ کڑ گئے ان کے چھوٹا بھائی کڑ گئے ان کے عورتوں ان کے بچے بے پردہ ہو گئے پھر پھر خدا کی خسم امام زین اللہ عبدین کربلا کی کربلا کی جو تکتی ہوئی زمین تھی جب رات ہوئی خیمیں جل گئے خدا کی خسم امام زین اللہ عبدین اٹھتی وہاں سے اٹھ کو کیا کرتی ہے شکر کا سجدہ کر دی یادہ میرے باپ کی قربانی تو فول کرو یا نانا نانا کا جو میرا باپ نے پورا کیا خدا کی خسم جیسا میرا نانا میرا باپ حسین نے میرے نانا کا جیسا پورا جتہ بھی ان کا وعدہ پورا کریا آج کے بعد میرے باپ حسین کا میں پورا جتہ بھی وعدہ ہے میں پورا کروں ان کے باپ کی وسیعت تھی آج دین بچانا تمہیں بچانا تمہیں خون محمد تمہیں خون علی خون رسول تمہیں گئیں گے تو صحیح صحیح دین چلیں صحیح نماز پڑھتی ہیں صحیح روزہ رکھتی ہیں صحیح میں تمہاری محبت کرکو رکھتی ہیں اگر تمہیں نہیں تو کیا کرتے ہیں یزید اس کے نماز میں بدلا لیتا ہے یزید شریعت محمدی میں بدلا لیتا ہے یہ سب چیز معمولی چیز نہیں معمولی ہاں سے ہمیں ننجن بڑھ کو آئے ننجن بڑھ کو آتے ساتھ ایک جنہ سو رہا ہے ایک جنہ ہوت رہا ہے پریشانی کی حالت وہ بھی گار میں آرام سے دھو دیڑ سو گلومیٹر کی سپیڈ میں آئے تو بھی پریشان حالت میں رہتی ہیں خدا کی خسم میرا امام زین اللہ عبدین ایسا دیڑ ہزار میل دیڑ سال تک بنا پاؤں میں چپل پہ ان کو جنگلہ کے راستے سے لے رہے جنگلہ کے راستے سے لے کیا ایسی طاقت یہ کربلا یہ ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک بار امام زین اللہ عبدین علیہ السلام بیٹھیں امام زین اللہ عبدین علیہ السلام بیٹھیں ایسی خالین کے پر بیٹھیں کوئی یہودی آیا کوئی مسلمان جو یہودی کی سرکاستہ انہیں آیا انہیں آیا کوئی امام زین اللہ عبدین سے بحث کریں تمہیں جھوٹ گورنیس و کربلا نہیں ہوئی تمہیں سج گورنیس و کیا کی نہیں ہوا کی در کی نہیں ہوئی جب امام زین اللہ عبدین یہ سنے تو یہ ایسے دیزائن کے ایسے پھولا گلہ ایسے تھے پرشکے پر امام بیٹھیں دشمن امام کا دشمن بیٹھیں امام زین اللہ بیدین جب کربلا کے بارے میں سنے ان کو غصہ آیا اور وہ خالین کے اوپر جو ایسے پھولا دالگو ہی نہیں ایسے پھولا وہ دیکھا ہے اسے پھولا کو دکھا کو بولے اے انہیں اللہ کے دشمن کو مار اللہ کے دشمن کو ختل کر گئے انہیں سوچ کو ہسیا ارے خالین خالین کے اوپر پھولا ہی ڈیزائن ہے انہیں کیسا آج میں دیں گا اللہ کے دشمن کو مار کر خالین کو بولے تو خالین کہاں سے نکل کو ماری دی وہ تاکہ یہ خسم جب اتنا بولنا تھا وہ خالین میں سے اللہ تعالیٰ ایسیٰ کریا کہ وہ خالین میں سے وہ تاغہ نکلیا تاغے میں سے شیر نکلیا شیر میں سے پھر وہ کیا کریا مو کھولیا اسے نگل گا نگل کے پھر واپس خالین کے اندر کیسا تھا ویسا ہوگا خالین کے اندر کیسا تھا ویسا ہوگا امام کے ایسی طاقت کہ دنیا کے اندر ہمارا دماغ بھی نہیں چلتا کہ یہاں سے ہمیں ہونا تو ہمیں بنا سکتی کہ انسان بنا سکتی ان سے میں جان دال سکتی امام میں ایسی طاقت رہتی ہے کہ بے جان چیزوں کے اندر بھی حکم کرے تو جان بھی دال گاتا اور جاندار چیز ایسا بے جان ہو جاتی ہے وہ جاندار چیز کو شیر نگل ہے شیر نگل کو یہ بن گا وقت انسان کہاں چلے انسان آئیسی آئیسی کرامت آئیسے سے موجود ہے ان کا صدقہ ان کا دین ان جا کو جو چھپنا جو اٹنا تھا جو کربلا کے اندر ان کی محبت سے شہادت ہوئی اور جو یہ سب چیز لے لکھا ہے آج امام زین العابدین کا خود بڑا صدقہ خود بڑا وسیلہ کی پر کوئی بولتا تو زیادہ انسانوں کو امام زین العابدین کے نئے نئے لوگوں کو امام زین العابدین کون معلوم ہے کی کوئی بولتا تو رسول اللہ ہمیں کیا نہیں اللہ رسول کو پکڑے رسول کو پکڑے تو بس کر جیسا اللہ رسول کو یزیدیاں بھی پکڑے بنی امیہ کے لوگ بھی پکڑے انہوں بھی ہاں نماز پڑھتے تھے انہوں بھی ہاں نماز پڑھتے تھے امام حسین بھی نماز پڑھتے تھے یزید کی فوج بھی نماز پڑھتے تھے وہاں بھی اللہ وقت پر آتا تھا یہاں بھی اللہ وقت پر آتا تھا ہم یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں انہوں بھی اصل کے بعد بیٹ کو ذکر کرتے ہیں مگر دیکھنے والے دیکھتے تو سب ہی مسلمان داڑی چھپا کپا جو بھی تھا سب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے دیکھنے والا دور سے دیکھیں گا نزدیک سے بھی دیکھیں گا سب آخیدہ ایک تھا قرآن بھی تھی روزہ بھی تھا حج بھی تھا زکاة بھی تھا رسول کا قلمہ بھی تھا مگر ان میں دونوں میں دشمنی کیا اگر سوچ کو دیکھو یزید میں امام حسین میں دشمنی کیا فرق کیا تھا امام حسین میں اور یزید کی یزید کی فوج ایک لاکھ دیس ہزار کی امام حسین کی ستر پر دو آدمیان کی ستر پر دو ان کی فوج ستر پر دو ستر پر دو آدمیان میں امام حسین کے ساتھ چھے مہنے کیا لی چھے سال کے عون محمد آئی سے لوگاں سے تھے جو زندگی میں مریدان جنگ دیکھ بہو ہی نہیں کہ یہاں پر اللہ بھی تھے رسول بھی تھے مگر یہ کمی ادھر تھی یہ کمی ادھر تھی یہ اس کے اندر ان کے پاس امام حسین کی اور ان کی فوج کے پاس یہ کمی کم تھی فرق کیا تھا ان کے پاس حسین اور حسین کی محبت نہیں تھی خدا کی پسند یہاں حسین اور حسین کی محبت یا حسین تھے یا حسین کی محبت نہیں تھی یہاں سے معلوم ہوگا کہ خیامت تک بھی خیامت تک بھی خالی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھدہ لے تو انہیں پکا مسلمان نہیں ہو انہیں خاتلِ حسین ہو آسو اگر جہاں پر حسین اور حسین کی آل کی محبت رتی ہے سمجھ لینا و مقدار کی خصم پکے مومنان یہ خیامت تنبیہ دلیل برگیسو یہ کربلا صرف یہ دو جنہیں کی جنگ نہیں امام حسین اور یہ یزید کی جنگ نہیں یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ نہیں ہر ایک تکبیر اللہ علیہ رسالت یا رسول اللہ یا علیہ رسول اللہ یا علیہ رسول اللہ زندہ بار زندہ بار مردہ بار جنگ آنے یا غوظ یہ جنگ آنے آپ کو یہ جو کربلا ہے ہمیں سمجھتے ہیں دو جنہیں لڑے ایک جنہ انتقال ہوگا نہیں لیں خدا کی خصم خیامت تن بھی یہ جنگ جائے حسین والے حسین کو چاہنے والے ان کو حسینی بولتا ہے جو حسین کی محبت کرتی ہے نماز روزہ حج زکاة ذکر ساتھ میں حسین کی محبت رکھو ان کی اطاعت رکھو ان کا